اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک آج ہم بنائیں گے بازو کے اوپر کف سٹائل بہت پیارا سا اور بہت آسان سا یہ میرے پاس ویل وڈ کا پیس ہے اس کے ساتھ ہم سٹائل بنائیں گے اس کے اوپر ہمیں چیپی کا پیس ایک لینا ہے وہ پریس کرنا ہے چڑھائی میں یہ دو انچ ہے اور اس طرف سے جتنا بازو کھلا ہے اتنا ہے ایک اور پیس چاہیے یہ چڑھائی میں ایک انچ ہے اور لمبائی میں یہ کف بلے پیس سے ایک انچ بڑا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور یہاں سے کٹنگ کر کے اس کی نوک بنانی ہے اس طرح سے یہ والے پیس کو ہم نے اس کپڑے پہ پریس کرنا ہے الٹی سائٹ پہ اور اس کو ہم نے کرنا ہے بازو کے کپڑے کے اوپر پریس اس کو ویل بٹ کے پیس پہ میں نے نہیں کیا جو بازو کا کپڑا ہے اسی طرح کے کپڑے پہ کیا ہے پریس اور اس طرح سے سلائل لگا دینا ہے سلائل لگانے کے بعد ایکسٹر پیس کو کٹنگ کریں گے اور اس کو سیدھا کر کے اچھی طرح سے پریس کر لیں گے سیدھا کر کے میں نے پریس کر لیا ہے اب اس کے ہمیں بلکل کنارے پہ بھی سلائل لگانی ہے یہ سلائل لگانے کے بعد جو کاف والا پیس ہے ان دونوں پیس کا ہم نے سینٹر کر کے چھوٹا سا کٹ لگا لینا ہے اور اس طرح سے اس کو رکھنا ہے اوپر والے پیس کی نوک جو ہے وہاں تک لائیں گے جہاں تک چیپی ہے نیچے والے پیس کی اور اس طرح اوپر نیچے رکھ کے سلائل لگا کے اس کو فٹ کر لینا ہے اب اس کو بازو کے ساتھ سیٹ کرنا ہے بازو کا بھی اسی طرح سے سینٹر کریں گے اور الٹی سائٹ پہ اس طرح سے رکھتے ہوئے چیپی کے ساتھ سلائل لگا دیں گے اب اس کو ہم نے الٹا کے سیدھی طرف لے آنا ہے اچھی طرح سے سیٹ کر کے پریس کر لینا ہے یہ ڈیزائن ہمارا اس طرح آ جائے گا ایکسٹر پیس کو فولڈ کریں گے اور بلکل کٹارے پہ سلائل لگا دیں گے سلائل لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم نے بٹن لگانے ہے یہ دیکھیں میں نے تیار کر لیا ہے بازو ایک بازو کو میں نے سلائل لگا کے مکمل کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہننے کے بعد یہ اس طرح سے لگے گا ڈیزائن بہت اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ